ہم پڑھ رہے ہیں آرگینک کیمیسٹری کلاس ٹینت چپٹر ہے ہمارا ہیڈرو کاربنز اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیمیکل رییکشن آف ہلکینز اور میں یہاں پہ اس چینل کے اوپر آپ کو کیمیسٹری کلاس نائن سے لے کر کلاس ٹویل تک پڑھا رہا ہوں اور آپ کو چپٹر وائز کلاس نائن سے لے کر کلاس ٹویل تک کیمیسٹری کے جتنے بھی چپٹر ہے چپٹر وائز آپ کو یہاں پہ لیکچر جو ہے پلی لسٹ کی صورت میں ملیں گے تو آپ جو ہے یہاں سے استفادہ کر سکتے ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں کیمیکل رییکشن آف ہلکینز ہلکینز کے کیمیکل رییکشن ہلکینز میں سے سیمپل ہلکین ہے ہمارے پاس ایتین ایتین کا ذرا سٹرکچر دیکھتے ہیں سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو اب یہ دبل بانڈ جو ہے یہ کافی رییکٹیو سائٹ ہے دبل بانڈ ہمیشہ رییکٹیو ہوتا ہے ایک بانڈ کے جو الیکٹران ہیں وہ تو دو کاربن کے درمیان پھسے ہوئے ہیں جبکہ جو دوسری بانڈ کے الیکٹران ہیں وہ بھی بے شک دو کاربن کے درمیان پھسے ہوئے ہیں لیکن سیکنڈ بانڈ کے الیکٹران ہیں بانڈ بنانے کے لیے آسانی کے ساتھ دستیاب رہتے ہیں اس وجہ سے الکین جو ہے وہ کافی رییکٹیو ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے الکینز آر ویری رییکٹیو الکینز آر ویری reactive due to presence of کس وجہ سے کس کے موجودگی کی وجہ سے presence of double bond کیونکہ ان کے اندر double bond پائی جاتی ہے double bond double bond کے موجودگی کی وجہ سے الکین جو ہے وہ کافی reactive ہوتے ہیں because electrons in double bond are radially available دستیاب ہیں reaction 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 کرنے کے لئے آسانی کے ساتھ یہ double bond کے electron ہے وہ دستیاب رہتے ہیں اچھا جی اب start کرتے ہیں الکینز کے reaction الکینز کے reaction میں سے آپ کی سیلیبس میں جو reactions دیئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک reaction ہے پہلا reaction ہے ان کی hydrogenation hydrogenation آپ کو سمجھا دوں گا کیا ہے اور اس کے بعد ان کی ایک اور reaction ہے halogenation بہت simple reactions ہیں halogenation اور پھر ایک اور reaction ہے ان کی hydro halogenation یہ بھی آپ کو سمجھا دوں گا hydro halogenation اور last ان کا جو reaction ہے وہ ہے oxidation with KmNO4 oxidation with KmNO4 میں آپ کے سیلیبس کی بات کروں otherwise الکینز کے جو reaction ہے وہ کافی زیادہ ہے کیونکہ الکینز بہت زیادہ reactive ہوتا ہے تو start کرتے ہیں ان کا first reaction number one ان کا reaction ہے hydro g nation hydro g nation اب hydrogenation کا مطلب کیا ہوا hydrogenation کا مطلب ہے addition of molecular hydrogen ہم 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 کہتے ہیں H2 کو hydrogenation کیا ہوا addition of molecular hydrogen is called hydrogenation کیا کہیں گے addition of molecular hydrogen atomic hydrogen نہیں ہے یاد رکھیں molecular hydrogen یعنی bracket میں لکھیں گے H2 is called کیا کہہ لائے گا is called hydrogenation اس reaction کو ہم کیا کہیں گے hydrogenation کہتا ہے یعنی ہم نے الکین اٹھانا ہے الکین میں سے simplest الکین reactions کے لئے یعنی ethین اور ethین کا reaction کروائیں گے کس کے ساتھ ہے H2 کے ساتھ یعنی H2 ہم ان کے catalyst use ہوگا nickel یا platinum تو platinum چونکہ مہنگا ہے تو عمومن nickel use کیا جاتا ہے اور temperature کو high رکھا جاتا ہے 252 300 degree centigrade جو کہ میں equation کے اندر آپ کو وہاں پہ لکھ دوں گا اب start کرتے ہیں ہمارے پاس simplest الکین کون سا ہے CH2 double bound with CH2 یہ ہمارے پاس ہے ای ای اب اس کی کیا کر رہے ہم hydrogen کر رہے تو plus H2 کر دیں گے condition کیا چاہیے ہوں گے nickel catalyst 252 300 degree centigrade یہ condition ہے اب یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے اب یہاں کیا ہونے والا ہے ایک hydrogen جو دو hydrogen ہے ہمارے پاس اگر آپ ان کو open کر لکھیں گے تو بھی کوئی بات نہیں H single band with H اس کو بھی H2 پڑھتے H2 ہے یہ اب کیا ہونے والا ہے ایک hydrogen یہاں سے اس carbon کے اوپر اور ایک hydrogen یہاں سے اس carbon کے اوپر ہمارے پاس کیا بنے گا CH3 اب دیکھیں جب ہم group add کرتے ہیں تو ہمارے band کم ہو جائیں گے یہاں دبل ہے تو یہ بن جائے گا یہاں پہ single band اور یہ بن جائے CH3 تو اس طرح سے ہم alkane بناتے ہیں ہمیشہ alkenes کی hydrogenation کر کے یہاں پہ ہمارے condition کیا ہونے چاہیے nickel catalyst to 50 to 300 degree centigrade temperature اچھا جی ایک reaction ہم کرواتے hydrogenation جو ہمیشہ unsaturated compound جہاں ہم hydrogenation کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ہے oil اور اگر ہم hydrogenation کرتے ہیں تو بناصپتی گھی یا margarine میں تبدیل ہو جاتی ہے کس طرح سے فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ہے 252 300 degree centigrade temperature تو یہ oil جو ہے یہ کس چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے بناصپتی گھی یا اس کو margarine بھی کہتے ہیں margarine g-r-i-n-e margarine یا بناصپتی گھی تو اس طرح سے ایک question ایک آدھ بار پوچھا گیا ہے کہ who oil is converted into margarine یا بناصپتی گھی تو آپ نے یہ reaction لکھنا ہے by the hydrogenation of oil in the presence of nickel catalyst at 252 300 degree centigrade oil changes into بناصپتی گھی یا margarine یہ margarine کیا ہے مکھن بنانے کی کوشش کی مسلوی طور ہے یہ margarine بھی کہلاتا ہے تو اس طرح سے ان کی hydrogenation جو ہے الکین کی آپ نے دیکھ لیا بہت simple reaction ہے اب next ان کا second reaction دیکھتے ہیں hydrogenation جو کہ بہت simple ہے hydrogen کی طرح ہے hydrogen کی طرح ہے next ہے ان کی hydrogen ation کیونکہ ان کے اوپر addition reaction possible ہے addition reaction یہ ہے موجود ہے آپ نے اس hydrogen کو اٹھا کے یہاں پہ لگا دیا یہ CH2 موجود ہے اس hydrogen کو اٹھا کے آپ نے یہاں پہ لگا دیا تو CH3 بنا دیا اس قسم کے reaction کو ہم کہیں addition reaction ہے اور الکین addition reaction کا حد تک مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اب فرض کرتے ہیں ہمارے پاس simplest alken کون سا CH2 ہمارے پاس simplest alken ہے اب اس کی ہم کیا کر رہے ہیں halogenation halogenation کا مطلب ہے addition of halogen یعنی آپ F2 بھی add کر سکتے ہیں آپ CL2 بھی add کر سکتے ہیں آپ BR2 بھی add کر سکتے ہیں میں یہاں پہ CL2 یعنی chlorination کر رہا ہوں اٹیچ ہو جائے گا second chlorine یہاں پہ آکے اس carbon کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا یا پھر آپ اس کو ایسے simply chlorine single bond with chlorine اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو کیا کریں گے ایک chlorine جو ہے وہ یہاں سے آکر اس carbon کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے اور second chlorine جو اور پھر یہ double bond single میں convert ہوا یہ ch2 اور یہ chlorine آکے یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ آگیا ch2 cl اور یہ ch2 cl تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا ان کی halogenation کی آپ چاہے تو اور بھی reaction لکھ سکتے ہیں جیسے ch2 single double bond with ch2 لکھوں پلس اب clorination کی بجائے برومination کروں گا تو یہاں پہ بھی دو برومین ہے ایک برومین اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگا دوسرا اس کے ساتھ کیا بننا ہے ch2 br یہ ch2 br میں convert ہو جائے گا تو یہ brومین یہاں سے ایک اٹیچ کر رہے اور دوسرا brومین یہاں اٹیچ ہوتا ہے الکین اگر میں ایک اور الکین لے لوں جیسے ch3 single bond with ch double bond with ch2 تو یہ propین ہے اس کی بھی halogenation ہوگی فرض کرتا ہے میں کلورین کے ساتھ اس کی halogenation کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں بھی possible ہے اب یہ بتائیں یہ confusion ہے کہ آپ کے جو کلورین ہے وہ رییکٹیو سائٹ کو ہم نے دیکھ رہا ہمارا رییکٹیو سائٹ جو ہے جہاں پہ double bond یہ دونوں کاربن ہمارے رییکٹیو ہیں ایڈیشن رییکشن کے لئے تیار ہے تو یہاں پہ ایک کلورین یہاں سے اس کے اوپر شفٹ ہو جائے گا اور سیکنڈ کلورین یہاں اس کے اوپر CH2 اور یہ جو سیکنڈ کلورین ہے وہ آ کے یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ پرڈیکٹ بنے گا اس قسم کے رییکشن کو جس میں ہم ہیلوجن ایڈ کر رہے ہیں الکینز کے ساتھ ہم کہیں گے الکینز کی ہیلوجی نیشن اب نیکس دیکھتے ہیں الکینز کے مزید رییکشن اچھا الکین کی ایک اور رییکشن ہے ہیلوجی نیشن کیا ہے ہیلوجی نیشن ہیلوجی نیشن ہم دیکھیں گے ہیلوجی نیشن یہ ہم دیکھ رہے ہیلوجی نیشن مطلب کیا ہے دو چیزیں ایڈ کرنی ہے ہیلوجی نیشن ہیلوجی ہیلوجی نیشن ہم نے کرنی ہے کس کی الکینز کی فرض کرتے ہیں ایک الکین اٹھاتے ہیں ہمارے پاس سمپلیس الکین سی ایچ ڈبل بارڈ سی ایچ ایتھین اب ہیلوجی نیشن کرنی ہے یعنی ایسا کمپاؤن لے کے آنا ہے ایڈ کرنا ہے جس کے پاس ہیلوجی بھی ہو اور ہیلوجی بھی ہو تو وہ کون ہے ایتھر دیکھیں ایچ سی ایل کیا یہ ہیلوجی ہے اچھا جی پھر ایچ بی آر ہیلوجی برومائید ہیلوجی کلورائید ہیلوجی برومائید ہیلوجی آئیو دبل بانڈ ہے دبل بانڈ کے اوپر ایڈیشن ریکشن پاسی بل بس یہ ہوگا کہ سنگل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب آپ ہیڈروجن یہاں سے اٹھا کریں تو کیا آئے گا سی ایچ تھری اب آپ کا دبل بانڈ ہے وہ سنگل میں کنورٹ ہو جائے گا پھر یہ آپ کا سی ایچ ٹو اور اب یہ جو کلورین ہے یہ آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا کیا بنے گا سی ایچ ٹو سی ایل تو آپ کے پاس الکائل ہیلائیڈ بن جاتے ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے الکائل اور یہ ہیلوجن تو یہ الکائل ہیلائیڈ ہے اچھا جی نیکسٹ فرض کرتے ہیں سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ ویڈ سی ایچ ٹو سیکنڈ رییکشن ہے اس کا ہم رییکشن کروا رہے ہیں اچ بی آر ہیڈروجن برومائیڈ کے ساتھ تو کیا ہوگا اب ایک ہیڈروجن آپ کا یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں پہ آئے گا اور آپ برومین یہاں شفٹ ہوگی یہاں پہ آئے گا ڈبل بانڈ سنگل میں کنورٹ ہو جائے گا کیا بنے گا سی ایچ ٹو کی بجائے اب کیا بن گیا سی ایچ ٹری ڈبل بانڈ سنگل میں کنورٹ ہوا پھر یہ سی ایچ ٹو اور یہ اس کے ساتھ کیا آگیا بی آر ایڈیشن رییکشن یہ بھی ایک الکین ہے اس کی رییکشن آپ کسی کے ساتھ میں ہیڈروجن آئیوڈائیڈ کے ساتھ کر رہوں چلو اس کو بھی چینج کرتے ہیں آلکائل ہیلائیڈ کو تو اب کیا ہوگا اب آپ ہیڈروجن یہاں سے شفٹ ہو کہ اس کاربن پہ نہیں آئے گا بلکہ اس پہ آئے گا یا اس پہ آئے گا یہاں پہ ہمارا ہیڈروجن ہم یہاں سے شفٹ کر ادھر ایڈ کر دیں کیوں کیونکہ یہ کاربن دونوں رییکٹیو نہیں ہے اور ہیلو ہمارا یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا یہ آگیا آپ کسی ایج تھری اور پھر کسی ایج اب سی ایج ایج ڈو جو ہے یہ ویسے رہے گا سی ایج ڈو اور اس کے ساتھ آکے کیا اٹیچ ہوا آئیو ڈین اٹیچ ہوا تو یہ بن گیا ہمارے پاس پروپائل آئو ڈائیڈ تو اس طرح سے ہم ہیلو جنز کی ہم ہیڈرو ہیلو جنیشن کرتے ہیں یعنی ان کے ساتھ ہیڈرو جن اور ہیلو جن دونوں ایک ہی وقت میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی تو لاسٹ ان کا رییکشن ہے آکسی ڈیشن وید کے ایم ایلو فور لاسٹ ڈیشن ہے ہمارے پاس آکسی ڈیشن وید کے ایم ایلو فور اب دیکھتے ہیں آکسی ڈیشن وید کے ایم ایلو فور یہ ایک خاص رییکشن ہے ایک ٹیسٹ ہے کس چیز کو چیک کرنے کے لئے کسی بھی کمپاؤن میں موجود ان سیچوریشن کو چیک کرنے کے لئے آیا کہ ہمارا کمپاؤن جو ان سیچوریٹڈ ہے یا سیچوریٹڈ ہے اگر ہمارا کمپاؤن جو ان سیچوریٹڈ ہو گیا تو کم ایلو فور کے ساتھ رییکٹ کرے گا اگر سیچوریٹڈ ہوا تو کم ایلو فور کے ساتھ رییکٹ نہیں کرے گا یہ ایک ٹیسٹ ہے پرز کریں آپ کو کسی ہیڈرو کاربن میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سیچوریٹڈ ہیڈرو کاربن ہے یا انسیچوریٹڈ ہے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ الکین ہے یا الکین ہے تو آپ یہ والا ٹیسٹ پرفارن کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ الکین ہے یا الکین ہے کس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا سیمپل تو یہی ہے کہ جب آپ یہ کم ایم ایم او فور اس کے در ڈالیں گے جس چیز آپ ٹیسٹ کر رہے اچھ جی تو کم ایم او فور کا جو کلر ہے پہلے سے پنک کلر ہوتا ہے کونسا کلر ہوتا ہے پنک کلر ہوتا ہے جب ہم کم ایم او فور اس سلوشن میں ڈالیں جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے اگر وہ سیچوریٹڈ ہوا تو کم ایم او فور کے ساتھ رییکٹ کرے گا اور کم ایم او فور کا جو کلر ہے وہ غائب ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے اس ٹیسٹ پرفارن کر کے ہم کسی بھی چیز کے اندر ان سیچوریشن جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ کا نام ہے باقیدہ بیئرز ٹیسٹ بی ای بیئرز ٹیسٹ اچھا جی یہ کیسے ہوتا ہے اچھا جی آپ کے پاس ہے الکین سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ وید سی ایچ ٹو پلس آپ ایڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ک ایم اینو فور پوٹاشیوم پر مینگنیز اچھا جی مینگنیٹ اچھا جی اب آپ کا کیونکہ یہ سالیڈ ہے اس کو آپ نے اس کا سلوشن بنائے گے ک ایم اینو فور کا جب رییکشن ہوگا تو ہمارے پاس پروڈیکٹ کیا بنے گے ذرا دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کے تین مالیکیول ایکویشن کو بیلنس کرنا کیونکہ مشکل ہے یہاں پہ کافی زیادہ وہ ہے اس کو آپ نے ایسے ہی یاد کرتے رہنا ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس ٹو ہے اور نہیں ہے فیلحال یہ میٹرک نائن ٹین کے بچے کا لیول نہیں ہے تو آپ نے بلکل اس کو رٹھا لگا کہ جیسے یہ ٹرک میں آپ بتا رہا ہوں طریقہ یہ ہے کہ آپ سی ایچ کو جیسے لکھا ہوا ہے سی ایچ ٹو لیکن یہ ہے کہ ڈبل بانڈ کو آپ کیا کریں گے سنگل کو ادھر لکھنا ہے لیکن یہاں پہ لگانا ہے اس کاربن کے ساتھ او ایچ گروپ اور اس کاربن کے ساتھ بھی او ایچ گروپ یہ ہمارے پاس آگیا ایتھائیلین گلائیکور حسط جی اب یہ آپ کے پاس ہے ٹو کے ایم 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 اور یہ آپ کے پاس ہے جو یہ پہ یہ وارٹ کرے آگے یہ پوٹاشیم کے ساتھ مل کر او ایچ بنائے گا تو ٹو کے او ایچ یہ آپ کے پاس ریاکشن ہے اس کو کہتے ہیں آکسیڈیشن آف الکین الکین کی آپ نے آکسیڈیشن کی ہے اس میں کیا ہوگا پنک کلر آف کلر آف کے من او فور ویل ڈس اپیئر کے ایم این او فور ویل کیا ہو جائے گا ڈس اپیئر ہو جائے گا غائم ہو جائے گا یہ ہمیں بتاتا ہے کمپاؤن جو ہے وہ ان سیچوریٹی ہے اس ٹیسٹ کو ہم بی ارز ٹیسٹ کہتے